اسلام علیکم میری ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب تو بس ابھی ہو گئے دوپہر کا ٹائم اور بس یہاں پر جو ہے نا ابھی میں برطن ساف کر رہے ہیں بچوں کو خانوانہ کھلا کے ابھی میں فری ہوئی ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو بس میں نے سوچا کہ چلو برطن ساف کر لیتے ہیں اور موٹر بھی چل رہی تھی تو پانی بھی بھر لیتے ہیں تو برطن تو میرے ساف ہو گئے اور فٹا فٹ سے پانی بھی سارا بھر لیتے ہیں اور مجھے آج تھوڑی سے ایکسٹر چیزیں بنانی ہے تو ابھی سے ہی بناؤں گی کیونکہ کل جو ہے نا پڑوس میں سے آئی تھی گجیہ مٹھری جو کہ بھی طہار تھا تو اس میں بنتی ہیں تو اس لیے آئی تھی تو پھر بچوں کو جو ہے نا پسند آئی آلیا دونوں ہی کہنے لگیں آلیا جو ہے نا مٹھری پسند آئی تھی اور آلیا کہہ لیتے ہیں امی گجیہ بانا تو مطلب کھائیں گی تو اتنی لیکن بس یہ ہے کہ بچوں کو ہوتا ہے نا کہ سوک لگتا ہے تو پھر میں نے بھی سوچا چلو ٹھیکے بنا لیتے ہیں تو بس ابھی میں بناؤں گی کیونک یہ بنا لیتے ہیں پھر افتیاری میں بھی ہو جائے گا اور آج پڑھوں اس میں میں جب افتیاری بھیجتی ہوں اس میں بھیجنے کے کام آجائے گا تو اس لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بنائی لیتے ہیں تو بس پانی وغیرہ بھر گیا یہ پلیٹپورم میں نے ساف کر دیا اور جو میں نے ویڈیو بنائی نہیں تھی مطلب جو چیزیں میں نے بنائی اس کی ویڈیو نہیں بنائی ہے تو یہاں پہ لیش مجھوڑینا ویڈیو آلیا بنا رہی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی مٹھری بنائی ہے تھوڑی سی گجی بنائی ہے تھوڑی سی ٹکنیاں بنائی ہیں جو میٹھی والی کونڈوں کی ٹکنیاں ہوتی ہیں تو آج بچوں کی پسند کی میں نے چیزیں بنائی ہوں اور ساتھ میں نے آلو بڑے بنائے پکوڑی بنائی ہے پیاج کی اور آلو کی اور یہ بنائی رہی ہیں اپنے لیے نیو پانی تو اس میں میں نے آئے ڈالا ہے پودینا تو بڑا ہی ٹیسٹی بناتا اور بس یہاں پہ پکوڑیاں فرائے ہو رہی تھیں اور دسترکھون یہاں پر لگ گیا ہے تو بس یہاں پر ہمارا چھوٹو سا دسترکھون لگ جاتا ہے جو کی ماسلت سے بڑا ہی پیارہ ہوتا ہے اور جو بھی چیزیں ہمیں کھانی ہوتی ہیں من پسند ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہماری لگ دی جاتی ہیں تو بس آج تھوڑی سی ایکسٹر چیزیں ہیں بیسے تو میں ایک ہی آئیٹم مطلب بناتی ہوں کچھ بھی بنا لوں سمپل سا میرا رہتا ہے زیادہ کچھ خاص نہیں بناتی ہیں تو بس یہاں پر جوئے نا میرا دسترکھون جوئے نا الحمدلیرہ لگ گیا ہے جیسا بھی ہے بس اس پر رونک ہے تو میں کچھ دین پہلے مچھلیاں لے کر آئی تھی آپ لوگوں میں نے دکھا ہے تھا تو اس میں سے بھی آنے بولتا کہ جو بلیک والی مچھلی ہے نا وہ بچے دی تو فائنلی آج بلیک مچھلی نے بچے دیئے اور ہم نے فرش ٹائم دیکھا ہے اور فرش ٹائم جوئے نا میں ایسی کوئی مچھلی مطلب مچھلی سے پہلے بھی پالی ہیں لیکن بچے وغیرہ کسی مچھلی نے نہیں دیئے لیکن اس بار بھویا نے دی تھی تو اس میں سے ایک مچھلی تو پہلے ہی مر گئی تھی جس میں میں لائی تھی اس کی دوسرے دن ایک بچھلی مر گئی تھی بلیک والی لیکن ایک بلیک مچھلی بچے ہوئی تھی جس نے آج بچے دیئے تو میں ابھی بس ایسے ہی بس کام بغیرہ کر رہی تھی تو پوٹ پہ ایسی نظر کی تو میں دھیان سے دیکھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ دیکھو تو میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ مطلب مچھلی بچے دینا تو بڑی بچے کو الگ کر دینا چاہیے بچوں کو الگ کر دینا چاہیے ورنہ جو مچھلیاں بچوں کو کھا جاتی ہیں اس وجہ سے میں نے اس پر مچھلی نکال دیئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے آپ کو بچے دکھائیں جی رہے کیا ہے نیچے کا پلیٹ فارم بھی بلیک ہے وہ مچھلیاں بھی بلیک ہے تو اس لئے دھیان سے دیکھنا بڑے گا یہ دیکھو یہ چھوٹے 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 مچھلیاں ہیں تو ابھی میں نا وائٹ کلر پہ کسی پر رکھ کے بتاؤں گی تب دیکھنا آپ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے سی تو پہلی بار میں نے اتنی چھوٹے مچھلی دیکھئے اور یہ ہے بچوں کی ماں بلیک والی تو یہ ابھی میرے پاس کوئی پوٹ نہیں تھا تو میں نے اس میں رکھ دیئے اور تینوں مچھلیاں اب میں جو ہے نا ایک اور پوٹ مغاؤں گی تو اس میں رکھوں گی مچھلیاں بیٹ جاتے ہیں کھیل لئیے کیا کھا دو فرینڈ ہوگی اس کو گرام کری تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں مارکٹ میں ایک کی سوپنگ کرنے کے لئے رات میں ہی آتے ہیں تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں ناجیا کے لئے سوٹ لینے کے لئے اسلام علیکم فرینڈ اسلام علیکم فرینڈ میں لوگ کو ایسی اٹھا کے لائیں یہ تیار ہو یا نہیں ہو کے آئیں ہیں ایسے چلو کہ ہمارے ہیں کی مارکٹ جلدی بند ہو جاتی تھے بند بھی ہو گئی ہیں کچھ دنگا نے کھولی ملیاں کو دے پہ بیسے رمزانوں میں مارکٹ زیادہ دے تک کھولی چاہیے موسیقی 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 مارکٹ پورا ہی بند ہو چکا تھا تو صرف یہ دو دکانے کھولی ہوئی تھی تو ابھی ہم لوگ آگئی یہاں پر ہو یہاں پر بھی جب ہم آئی تھی نا تھوڑا سا باہر کھڑا رہنا پڑا تھا کیونکہ بھیڑ بہت جاتا تھی اس میں کیونکہ دو دکانے کھولی ہیں لیڈیس لوگ اسی ٹائم پر نکلی ہیں تو جاہر سے بہت ہے بھیڑ تو ہوگی تو تو بس یہاں پر ہم لوگ ابھی آ کر بیٹھ گئے تو ہم سے پہلے جو دیکھ رہے تھے وہ چلی گئے تھی تو دکان کھالی ہو گئی تھی پھر ہم لوگ بیٹھ گئے ابھی اور بھی کسٹومر ہیں جو اندر ہے تو بس یہاں پر جو ہے بھئیہ نے پہلے پہلے پوچھا کہ کس کے لیے چاہیے تو ابھی ہم پھلال لینے آئے تھے ناجیا کے لیے سوٹ کیونکہ ہم نے سوچے پہلے دیکھنے ہیں کیسے کیا مل رہا ہے تو اگر مٹیریل صحیح لائے گا تو پھر سب کے لیے مٹیریل لیں گے ورنہا پھر ریڈی میٹ لیں گے تو ابھی فلال ہم لوگ ناجیا کے لیے لینے آئے تو پھر ہم نے بولا ان کی لیے چاہیے تو بھائیہ نے جو ہے نا پوچھا کیسا چاہیے ہی بھائی ورک میں چاہیے کڑائی میں چاہیے کیسا چاہیے تو ہم نے بولا کہ تھوڑا سا دھاگے بھائی ہو بیسا بتا تو بھائیہ نے جو ہے نا پہلے نمبر پہ یہ سوٹ نکالے جن کے دوپٹے مجھے بلکول ہی پسند نہیں آئے کیونکہ پہلے بار تو بائیٹ کلر کے دوپٹے تھے جو کی مجھے اچھے نہیں لگے کیونکہ دیکھو نئی سادھی ہوتی ہے لڑکی کی تو اس کو جو ہے نا تھوڑے سے رنگین کپڑے پہنے تھی اچھے لگتے ہیں بائیڈ وائیڈ کپڑے تھوڑے سیمپل سوبر سے لگتے ہیں یہ ہمارے سائیڈ مطلب ایسا ہے تو اس لیے جو میں نے منا کر دیا کہ بھئیہ جن سوٹوں میں جو ہے نا وائیڈ پٹا ہو مجھے نا اس کے علاوہ کلر فول کپڑے دو جو کی اچھے لگیں تو بس ہی ہمارا ڈسکسن چل رہا تھا کہ کس ٹائپ کی لینے چاہیے کیونکہ ناجہہ کینا تھا کہ مجھے ہلکے میں چاہیے ہلکے ورک میں چاہیے اور میں یہ بڑی تھی کہ تھوڑا سا اچھا ورک ہونا چاہیے پہلی اچھا سوٹ ہونا چاہیے اچھا لگتا ہے تو یہ ہم لوگ کر رہے تھے لیکن ابھی بھئیہ جو اینا دوسرے کسٹومر سے بات کر رہے تھے تو میں جو اینا ادھر یہ دوسرا مٹیریل ڈالا ہوا تھا وہ دیکھنے لگی جو کی بہت ہی سوفٹ کپڑا تھا اور جو اینا ہم لوگ بات کرنے لگے کہ یہ والا کپڑا جو اینا ہم ڈیلی اوز کی لیے لے کر جائیں گے بہت زیادہ چلائے کیونکہ اس کا پرنٹ بھی اچھا لگ رہا تھا اور جو کپڑا بھی تھا نا وہ سٹیچ وال اور سوفٹ والا کپڑا تھا جو بہت پیارا لگ رہا تھا پکڑنے میں ہی تو ہم نے کہا یہ والا لے کے جائیں گے اور اس میں سے سب کی لیے سوٹ سے لوائیں گے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی فیلال جو لینے آئے پہلے وہ لیتے پھر اس کو لے کر جائیں گے تو ابھی یہاں پر جو ہے نا بھئیہ دوسرے کسٹومر سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے سوٹ دکھائیں ہم نے بول دے کہ دوسرے اور دکھاؤ یہ نہیں چاہیے تو بس یہاں پہ ابھی بھی یہ تھوڑی دیر سے میں دکھائیں گے یہ تھا دو اور بتا دو بتا رہا ہوں گے یہ سب فرنسی پارٹی بیٹ سوٹے ہیں کونوں دکھا رہا ہوں گے چل کپلا بھئی رہا ہے چل کپلا بھئی رہا ہے وہ الگ چیز ہے وہ بھی بھی سلک ہے اس میں اور گنجا کا ہی روپٹہ آئے گا یہ دو یہ سب فرنسی پارٹی بھی سوٹ ہے بلکل بنیں گے گرمی لگے گی نہیں تو بس یہاں پہ فائنیلی بھی آنے اب ہمیں دکھانا شروع کر رہے ہیں سوٹ کیونکہ جو اور کسٹومر تھے وہ چلے گئے پھر ان کے بعد ابھی ہمیں دکھا رہے ہیں تو یہاں پر بھئیہ جو ہے نا یہ سوٹ بتا رہے ہیں کہ یہ سوٹ ابھی ہمارے ہیں پر نئی لیٹسٹ ہیں جو کی ان کو پاکستانی سوٹ بول رہے تھے سی فون جورجٹ پہ سوٹ تھے اور پورا فول ورک تھا دھاگے کا اور سیکوینس کا اس میں سلیپس بھی جو اے نا کڑی ہوئی تھی تو پٹے بھی بھرک تھا تو اور پلا جو پر بھی بھرک تھا تو ان کو پاکستانی سوٹ بول رہے تھے تو میں نے کہا ملدہ اچھے تو لگ رہا ہے لیکن میں بول رہی تھی کہ تھوڑا سا اور ہے بھی ہونے چاہیے تو وہی چیز جو پینا رہ رہا تھا تو ہمیں کچھ زیادہ خاص پسند نہیں آیا تو ہمیں یہ والے سوٹ دکھائے اور اور بھی دکھائیتے لیکن کچھ ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے تو ہم نے سوٹ نہیں لیا ہم نے کہا چلو اب اچھے سا ٹائم میں آئیں گے جس سے زیادہ دکانوں پر دیکھنے کو ملیں گے موں پوچھتے ہوئے خواہدہ کھل پھانے کے بعد مو پوچھتے ہوئے انہیا کھل پھاتے ہوئے اچھے سیکڑ دکھا کہ نایا نے لیا یہ والے آئیس کے ہم لینے گئے تھے سوٹ ایک مل کا سوٹ دکھو یہ تو بس سوٹ تو ملے نہیں آئسکریم کھا کر ہم لوگ لوٹ کر جا رہے ہیں گھر اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو کرتے ہیں اور اب ہم لے کر چلیں گے آپ لوگوں کو نیکسٹ دے مارکٹ جب ہم جائیں گے ایت کی سوپنگ سبھی لوگ ساتھ میں اللہ حافظ بائی بائی